خلافت صرف شہری نبی کی ہوتی ہے غیر شہری نبی کی کوئی خلافت نہیں ہوتی کبھی آج تک اسلام کی ہسٹری میں کسی غیر شہری نبی کی خلافت نہیں ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار غیر شہری نبی آئے وہ مجدد تھے کسی کی خلافت نہیں تھی وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجدد تھے تورات کی تجدید کے لیے آئے تھے تورات کی تمکنت کے لیے آئے تھے اسی طرح مسیح مولیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرمیں خلیفہ تھے اور وہ قرآن پاک کی تمکنت کے لیے آئے تھے اسی لیے مسیح مولیہ السلام نے اپنی کسی کتاب میں نے لکھا کہ میرے بعد میری خلافت چلے گی رسالہ وسیعت میں جو انہوں نے لکھا ہے دوسری قدرت کا وہ انہوں نے ساتھ ادھر روانی خزائن میں اور ملفوزات میں واضح طور پر لکھ دیا ہوا ہے کہ مجددین کا سلسلہ دائمی ہے قیامت تک جاری رہے گا اور مجدد کا مقام نبی کا مقام ہے میرے بعد بھی مجدد آئے گا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک ہے اس میں قیامت تک مجددین آتے رہیں گے اور مجدد کا مقام نبی کا مقام ہے واضح طور پر انہوں نے لکھا ہوا ہے مردہ محمود نے کیا کیا مجددین کا سلسلہ قطع کر دیا یہ پہلا مسلم موت دیکھا ہے جو کسی نبی کو کسی وجود کی بشارت ہوئی ہو اور وہ بشارت والا وجود آگے سے نبی نہ ہو حالانکہ مسلم موت کہتا ہی نبی کو ہے اور اس شخص کو پتا تھا کہ میرا باپ سچا ہے اگر میں نے نبی کا دعویٰ کر دیا تو میری کئی پکڑ نہ ہو جائے لیکن اس کی پکڑ ہوئی دس مارچ انیس سو چون کو سورہ حاقہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کی شارک کو کٹا اور پھر چاکو کی نوک دس سال تک نشانے عبرت بنا کے رکھا اس شخص کو وہ کتہ ہے کتے کے انسے پہ مرے گا باون سال کی عمر میں اس کی خلافت پہنچی اور ساتھ ہی اس کی موت آگئی وہ کتہ تو مر گیا لیکن ہمارے پیچھے کتنے کتے چھوڑ گیا جیسا کہ اس نے کہا کہ تم بھی اپنی خلافت کا طریقہ اجاد کرو تفسیر کبیر جل چھے صفحہ تین سو نوے سب سے بڑے کتے یہ خلیفے چھوڑ گیا ہمارے پیچھے اور اس کے بعد یہ سلسلہ مربیوں کا یہ کتے ہمارے پیچھے چھوڑ گیا اور اس کے بعد ان کے لشکر یہ عودے دار یہ سارے کتے ہمارے پیچھے لگ گئے مہینہ ختم نہیں ہوتا 48 چندوں کے فون آنے شروع ہو جاتے تھے آپ کا فلان چندہ رہتا ہے آپ کا فلان چندہ آپ احمدی نہیں ہیں وہ احمدی نہیں یہ پوچھو تم محمودی نہیں ہو یہ سوال بنتا ہے تمہارا مسلم مہود تو نبی کا علام ہے عیسیٰ ابن مریم کا جیسے کہ مسیح مولی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ابن مریم نہیں ہوں میں مسیح کا مسیح ہوں جیسے سب نبیوں کا مسیح ہوں میں لیکن ابن مریم میں نہیں ہوں ابن مریم وہ ہی تھا مسلم مہود جو اب جا کے ظاہر ہوا ذریعت میں سے جیسے کہ وہ روانی خزائد میں لکھتے ہیں کہ اس مسیح کو مت بھولو جو اس آجس کی ذریعت میں سے ہے وہ مرزا طاہر احمد کہتا ہے ہاں ایک مسیح نے آنا تو ہے لیکن وہ آخر پہ آئے گا بھئی آخر پہ اس نے کیا لینے آنا تھا تم نے گندر ڈالنا تھا تو اس نے آنا تھا نا تو وہ آ گیا اب تم سارے چھپتے پھر رہے ہو کہاں کی خلافت کہاں کا مسلم مہود ہے جب غیر چری نبی کی خلافت ہوتی نہیں ہے تو خلافت بھی گئی تیر لینے مسلم مہود بھی گیا تیر لینے جالی مسلم مہود ہے اپنی گردنیں کٹوالی لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے اپنی ارکتوں سے بلکل باز نہیں آئے یہ اپنی ارکتوں سے آگیہ صاحب نے نہیں آتے آج کسی میں ہر احمدی کو چیلنجی دیتا ہوں ہر مربی کو چیلنجی دیتا ہوں آؤ میرے سامنے میرے ساتھ ڈپیٹ کرو روانی خزائن کھولتے ہیں ملفوزات کھولتے ہیں تمہیں جوٹا ثابت کرتے ہیں قرآن اور حدیثوں سے تمہیں جوٹا ثابت کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں سامنے آئے گا بھاگ جاتے ہیں میں روز ایڈ کرتا ہوں میں ہر دفعہ ایڈ کرتا ہوں ان مربیوں کو یہ اسلامہ بارٹیل فورڈ کے مربیوں کو رات کو میں ایڈ کرتا ہوں صبح باگ جاتے ہیں ایسے باگتے ہیں مڑکے نہیں دیکھتے پیچھے سامنے نہیں آتے پوری جماعت احمدیہ کو گمراہ کر دیا مرزا محمود نے خود تو مر گیا سام کو گمراہ کر کے چلا گیا اور بھئی غیر شریح نبی کی خلافت نہیں ہوتی اس لئے اسبعی مولیٰ علیہ السلام نے کئی نہیں لکھا کہ میرے بعد میری خلافت ہوگی وہ رسالہ وسیعت کا ایک جملہ پکڑ کے انہوں نے اپنی خلافت ٹھوک دی جیسا کہ وہ بردہ ممول لکھے گیا تم بھی اپنی خلافت کا طریقہ ایجاد کرو اور دوسری قدرت کو انہوں نے اپنے اوپر لگا لیا حالانکہ ادھر وعدی خزائن میں صافت مسیح مولیٰ علیہ السلام لکھے ہیں یہ مجددین کا سلسلہ یہ آیت استخلاف میں جن خلیفوں کا وعدہ کیا گیا وہ مجددین ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے خلیفے ہیں خلافت صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ہے احمدیو کان کھول کے غور سے سن لو خلافت صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ہے اللہ سے اور اس کے رسولوں سے جنگ مت لو برباد ہو جاؤ گے یعنی بشرمی کی انتہا ہے کہ یہ مرزائی خلیفہ مرزا مسرور مفرور خاتم المخنسین سفید پگڑی اور سفید داڑی کے ساتھ کیسے جھوٹ بول رہا ہے یہ بدبخت کہتا ہے کہ خلافت اللہ منہاج نبوت مرزا غلام عمد علیہ السلام سے شروع ہوئی اور کیسے بدبخت ہیں اس کے پیروکار جو جہلیت کے عالی مقام پر ہیں جن کو توفیق نہیں ہے کہ حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام کی لکھی ہوئی آیتیں استخلاف کی تفسیر پڑھ لیں اور جان لیں کہ یہ مرزا مسرور مفرور خاتم المخنسین کتنا جھوٹا ہے اور کیسی بدبختی ہے اس کی کہ یہ گمرائی پھیلا رہا ہے حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت استخلاف کے مطابق جو خلافت ہے وہ حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے جس کے تیر میں خلیفہ حضرت مرزا غلام عمد علیہ السلام خود ہیں اور یہ سلسلہ مجددین کی صورت میں قیامت اکچاری ہے اور مرزا مسرور مفرور کہتا ہے کہ میرے نانا مرزا محمود علمشہور خلیفہ زانی کی جو بنائی ہوئی انیس سو چھپن میں خلافت ہے وہ خلافت علامن حاجن بوت ہے لانت ہو ان مرزائی خلیفوں پر اور ہزار لانت ہو ایسے مرزائی خلیفوں کے بے وکوف اور جاہل پیروکاروں پر جو خدا تعالیٰ پر اتنا بڑا بہتان باندھنے والے بدبخت مرزائی خلیفوں کے پیچھے چلتے ہیں آمین سم آمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین